بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کم عمر لڑکیوں کو عرب ممالک میں سمگل کی جانے کے انکشاف کے بعد سے اندھائی کھوٹ کی جانب سے محکمہ داخل اور ایف ای اے کو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے احوال بتائیں گے ریحان حاشمی اپنی اس رپورٹ میں کراچی سے کم عمر لڑکیوں کے عرب ممالک سمگل کی جانے کے سنگین انکشافات جسٹس صلاح الدین پہنور پر مشتمل سنگل بینٹ کی روبرو کم عمر لڑکی کو مبینہ جانسہ دے کر شادی کرنے والے ملزم عدنان کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے ملزم کی زمانت منظور کر لی ملزم نے بیان میں کہا کہ مسکان کے اغواس سے میرا کوئی تعلق نہیں اسے سونیا نے پھسایا تھا سونیا سے فیسبوک کے ذریعے دوستی کے بعد شادی کی مجھے سونیا کے کام کے بارے میں علم نہیں تھا بھاگ کر شادی کرنے کے معاملے پر اہم ابزرویشن دیتے ہوئے جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ لڑکی مسکان کے چونکہ دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ امان میں کم عمر لڑکیوں کی سمگلنگ ہوتی ہے کراچی سے چودہ سالہ کم عمر لڑکی کو اغوا کیا گیا لڑکی کے بیان کے مطابق تین بار اسے فروخت کیا گیا یہ لڑکی تو حمد کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی لڑکی نے بیان میں کہا کہ جہاں اس کو رکھا گیا وہاں چودہ پندرہ اور لڑکیاں بھی موجود تھی یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اسے ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا پولیس اور ادارے تحقیقات کریں تاکہ مزید بچیوں کی سمگلنگ کو روکا جا سکے عدالت نے محکمہ داخلہ کو جی ایٹی تشکیل دینے کا حکم بھی دیا جبکہ عدالت نے ہیومن ٹرافیکنگ کے معاملے پر ایف ایے کو بھی تحقیقات کا حکم دیا عدالت نے ایسے سپی سٹی اور ایف ایے کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے ریحان حاشمی سی این ای نیوز کراچی